ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہچہ انچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرہ تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی واپس کیوں جا رہے ہو عرض کیا اے امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے بولچن بھی ہے گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے میرے لیے دھوبن بھی ہے میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے تیرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے جب یہ گھر کی بولچن بھی بان جاتی ہے دھوبن بھی بان جاتی ہے اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا وہ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ عنہ نے میرے دل کی گیرہ کھول دی جب میری بیوی میرے خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاونت کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا وطنگڑ بن جاتا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بہ آسانی حل ہو جاتے ہیں موسیقی